السلام علیکم میرے عزیز حمد نو آج کا یہ میرا بڑا سپیشل اپیسوٹ ہے وہ اس لیے کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بردے گفت جو میں نے اپنے بیٹے علی کو دیا 15 فیبری اس کی بردے ہوتی ہے اور اس سال ماشاءاللہ سے ہی has turned 18 18 ایرز کا وہ ہو گیا ہے تو اوویسلی میں چاہتی تھی گفت بھی بہت زیادہ سپیشل ہو ایک یہ ہے کہ ماں بننے سے بہت پہلے میں ایک ٹیچر تھی اور جب میں ماں بنی تو میں نے اپنے بچوں میں ریڈنگ اور رائٹنگ کی حیبٹ ڈیولپ کرنے کی بہت کوشش کی تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ پچھلے سال جو ہے علی جو بھی اپنی رائٹنگز لکھتا تھا کرتا تھا وہ کمپائل کرتا تھا کچھ ادھر لکھی کچھ ادھر لکھی اور اس کا ہمیشہ سے مجھے کہتا تھا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں جاؤں اور میرے ایڈمیشن ہو رہا ہو یعنی پینل بیٹھا وہ انٹیو کرنے تو وہ جب پوچھیں کہ اوکے تل اس باوٹ یونیورسٹی تو میں ان سے کہوں یہ میری کتاب ہے ان دس تلس یو ایڈمیشن ہو رہا ہو اس کا اپنا سٹائل تھا مگر مجھ اس کا ایڈیا بہت اچھا لگا اچھا اس لئے لگا کیونکہ جب آپ یونیورسٹی کے لئے ہمارے پچھیں اپلائی کرتے ہیں فورن یونیورسٹی کے لئے بھی یا کہیں پہ بھی ان کو نرڈز نہیں چاہیے ان کو وہ نہیں چاہیے کہ صرف آپ کے پاس جی آپ سارا بات اے سٹارز لے کے آگئے ہیں اور آپ بڑے قابل ہیں اور آپ نے زندگی میں یا کمیونٹی میں یا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ایک سوال جو بار بار ہر بچے کو کرنا چاہیے اس عمر میں کہ what else have you done ٹھیک ہے پڑھائی کی ہے آپ نے اچھا گر آپ نے صرف پڑھائی کی اور اس میں نمبر بھی بڑے اچھے لے لیا ہے تو یعنی یعنی یہ تو نہیں کہنا چاہیے no big deal it is a big deal but I think is that what else have you done جو لوگ اپنی پروفائلز بھیجتے ہیں بناتے ہیں انیورسٹیز کے لئے وہ بالکل اگری کریں گے کہ ان کو پھر ثابت کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا علی کے ساتھ جو ہے اپنی پر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہومسکول تھا تو ہومسکول ہونے کی وجہ سے اس کو وہ والی بہت آپشنز مل گئیں جو عام طرح سے بچوں کو نہیں ملتی کیونکہ وہ صبح سے دوپر تک سکولوں میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا اچھا تو بیک ٹو دے گفت جو میں نے اس کے لئے بنایا تو اس کے لئے کتاب میں نے کتاب کی شکل دی راوٹنگ ڈی بیٹر پاس یہ اس نے کتاب لکھی ہے ساری رائٹنگ اس کی کیوئی ہے میں نے کمپائل کیا اس کی مادر میری کانٹریبیوشن لیا تھی کہ میں نے اس کا کمپائل کیا ایڈیٹ کیا پروف ریڈنگ کی پرنٹ کروایا اس کا اس کا سیکشن یہ لکھا یہ میں نے لکھا آپ سے اگر ایسا پیرنٹ بھی آپ سے یہ کہوں گی آپ کے بچے میں جو بھی صلاحیت ہے وہ لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے یا ایکسپشنی وہ دراؤ کر لیتا ہے جو بھی وہ کرتا ہے تو آپ پلیس اس کو ریکارڈ کریں ڈاکیمنٹ کریں آپ تو اتنے طریقیں ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ تو یعنی زیادتی ہے ہمارے پچوں کے ساتھ کہ ہم ان کے لئے یہ والے ایفٹ نہ کر سکے اور یہ وہ والے ایفٹس کریں جو رہ جائیں اس کا جو بیسک انٹرڈکشن ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سکتا ہے ڈاکشن یہ ہے from struggle to strength a teenager's guide to navigating life 17 year old Ali shares his personal journey of overcoming common challenges faced by teenagers ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب چونکہ میں نے یہ ایک copy بنائی ہے صرف یہ ایک copy ہے تو اس کی cost مجھے تین ہزار روپے پڑھی ہے اس لئے کہ جب آپ single copy بناتے ہو تو اس میں اس میں issues ہوتے ہیں سنگل copy بنانے کا وجہ میری یہ تھی کہ جیسے یہ تو ایک ڈرافٹ ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی editing کا پھر بھی کوئی مسئلہ رہ گیا کچھ چیزیں میں مجھ سے overlook ہو گئی ہیں کوئی grammar کوئی spelling اب جیسے page numbers میں جو index تھا یہاں نہیں ڈال سکی مگر یہ ہے کہ اب pages number ہے وہ ڈل جائیں گے اس میں تو اگر کوئی اس میں گنجائش ہے تو وہ ہم پوری کر دیں گے اور definitely I would like کہ میں اس کو کو فردر پبلش کروں اس کتاب کو انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جائے اور کیوں نہیں اتنے پلیٹ فارمز آپ کے پاس Kindle Amazon Etsy وغیرہ اتنی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کی کتاب کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ایڈیشنلی میں نے یہ کیا کہ to go along with this book میں نے اس کے لئے ٹی شٹ پرنٹ کرائی یہ ایڈیا میں نے نیٹ سے دیکھا تھا یہ میرا کوئی اس سنے تھی ڈی شٹ اس سنے تھی سنے تھی اس سنے تھی اور اس میں اس سنے تھی اس سنے تھی اس میں اس سنے تھی جو بھی آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں لکھئے گا یہ یوٹیوب چینل کے کمیتز میں کمیتز میں لکھئے گا جو بھی آپ کو انصر کر سکیں میں بتاؤں گی یہ والی جو ڈیزائن کی ہے میں نے کینو پر کی ہے انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا ٹیٹوریل بھی لگاؤں کینو کے حوالے سے کہ میں نے کس طرح کیا ہے اور بہت آسان تھا کرنا ہر وہ چیز جس کی ورث ہے اس میں تھوڑی افٹٹ تو لگتی ہے اور اتنی افٹٹ ہمیں کر لینی چاہیے تھانکیو سو ویڈیو 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 اور ہم بھی اپنے والدین کا صدقہ کریں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم بھی سپریڈ کوڈیو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے ضرور بتائیے آپ کو کیسے لگے یہ آئی ڈیو اور کیسی لگی یہ ویڈیو تینکیو سو ویڈیو کیچھ می اپ اینس ویڈیو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں پہلے میں اس کو کہتی تھی نا ویڈیو تو پھر اللہ نے مجھے کانشس کرایا کہتا ہے اماں it's not VLOG 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 کار کرے VLOG خیر میں پریکٹس کر رہی ہوں سیکھ جاؤں گی ساری زندگی سیکھنا ہے اور سیکھنے کا صحصلا بلکل نہیں رکھنا جائے I'm going to see you in my next vlog اللہ کی آمان میں